اس واسطے اے لارہے ہیں میرے مطرم سامین جنہاں میرٹ ہونڈا ہے نا جنہاں میرٹ میرٹ تے پردیاں ہونڈیاں ہون تظہر ہے جنہاں میرٹ تے پورا آئے گا وہی پردی ہو سکتے ہیں میرٹ ایک میزان لو کیا جاندہ ہے میرٹ ایک انصاف لو کیا جاندہ ہے میرٹ ایک آدھ لانا نظام لو کیا جاندہ ہے قرآن حکیم نے کچھ میرٹ عطا کیتے ہیں یہ آپ سے زد کرنے دی ضرورت نہیں کہ تیرا حدی کمال ہے یا میرا حدی کمال ہے تیرا رہبر کمال ہے یا میرا رہبر کمال ہے میرا خیال ہے اگر بندیاں دے کرنچ قرآن ہے کہ اس لا ریب کتاب نو سامنے رکھ کے نا مرند تو پیلا مرندہ کوئی پتہ نہیں کر دو مرجنہ کوشش کر کے بہت جلد پتہ کر لینا چاہیدہ ہے کہ جنہوں میں حدی پیا ملنا وہ قرآن دے میرٹ دے پورا اتر دائے گا مرن سکر یا باو جی جلا کے صدحہ دی ہے ہر بندہ جلا ووٹ بھی دینا چاہتا ہے وہ بھی اپنے لیڈر واسطے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور رکھتا ہے دلائنتے مندے رکھتے ہیں جلا بھی کسی دی حمایت کرنا چاہتا ہے اتر کو دلیل اندھی ہے کہ میں ایس وجہ تو حمایت کر رہا ہے جلا بھی کسی دی حمایت کرے جلا کسی دی ووٹ دے ہوئے جلا کسی دی منے جلا کسی دی لیڈر مند ہے ظاہر ہے وہ تو کوئی دلیل اندھی ہے کہ اے وجہ جی میں اس وجہ تو دلیل انہوں میں اپنا ہاتھی اپنا رہنما اپنا لیڈر تسلیم کرنے میرے محترم سامن جس سیدی آج رات آمد سلسلے چیزی کٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اسی دلائل رکھنے ہیں دلائل کئی بندے ووٹیں اس واسطے کیسے بندے نے ووٹ دیں دیں کہ بندہ چنگ ہے جیڑی پارٹی جن کھڑا ہو جائے بندہ چنگ ہے ایک کس بندے دی بجا تو ووٹ دیں دیں کچھ بندے اس طرح ووٹ دیں دیں وہاں دیں پارٹی جیڑا کھڑا دے گی نہ ہوئی چنگ ہے یہ دہ مطلب ہے کئی بندے ذاتی طورت ہے کسے نو ووٹ دیں دیں انہوں کو بھی ایک دلیل ہے کہ بندہ اے ٹھیک ہے جیڑی پارٹی بچ بی کھڑا ہو جائے کس ہے بندے نو پارٹی دی سپورٹ دیں دیں کہیاں پارٹی نو بندے دیں سپورٹ دیں کئی بندے نو پارٹی دیں سپورٹ ہوں دیں کئی بندے پارٹی باستے سپورٹ ہوں دیں میرے محترم سامین آخر بندے کوئی نہ کوئی دلیل ہوں دیں ایک تیسری قسم دے بندے نے انہوں نے میں راضی نہیں ہو سکے جیڑا کسے دی ذات دی میں تو ووٹ دیں دیں وہاں دے بندہ ٹھیک کچھ بندے اندھیں ساڑی پارٹی دے بندہ جیڑی بھی خرار دیں دیں چلو پارٹی میں ٹھیک کئی بندے اندھیں سارے پار دیں دیں تو میں نہیں دے گا شاوہے دیں گے یہ گیڑا میلٹے سارے پار دیں میرے بانی کرو یا تو کسے دی ذاتی حصیت دا پتا کرو یا کسے دی ذاتی حصیت دا پتا کرو کہ بندہ ٹھیک ہے یا پھر پارٹی جڑی ہے وہ کسے نو کھڑا کرے پھر بھی ٹھیک ہے سارے پار دیں 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 آخر قبر جانے ہی میں تنو ایک گلت سا اہمِ اس گلت ہی کسے انہوں امام نہ مانگے کہ سارے پار ماندے نے دیں 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 مہربانی کوئی میرٹ رہتے ہیں بہت سکتے ہیں حج جی میں نہیں کوئی نہ کوئی میرٹ دیں دیں میرے محترم سامین جس حصیت متعلق آجز ہی کٹھے ہوئے ہیں میں تو انہوں کیڑا میرٹ دسا ہوں کیڑا میرٹ دسا ہوں اگ قرآن پورا پاکے انہوں تنیاں پا رہے ہیں جو بکھرا بکھرا کریے نا تے بکھرا بکھرا بھی پاکے ایک ایک پارا بکھرا بکھرا ہوئے بکھرا بکھرا بھی پاکے ادھے رکو علاق علاق کر دیو تے رکو رکو پاکے ادھے آیت آیت پاکے ادھے لفظ لفظ پاکے علف لام میم ترینے علف بکھرا پاکے لام بکھری پاکے میم بکھری پاکے یعنی یہ دا حرف حرف پاکے یہ دی پاکیز کی دی اکی دلیل ہے کہ جدے مو جو نکلیا نا وہ کوئی اڈا کو پاکے بہت شکریہ اللہ وہ اڈا پا گیا تو سی اندازہ لاؤ کہ پیغمبر اعظم نے علف لام میم آکھیا تو قرآن بڑھ گئے انہا انزلنا آکھیا تو قرآن ہے انہا دوائنہ کر کوسر آکھیا تو قرآن ہے نبی بولتے گئے رہے تو قرآن بڑھتا گیا میرا بڑا پرانا جملہ اگر توڑے زہر چاہ گیا قرآن دے بولنے محمد نہیں بڑھے محمد دے بولنے قرآن بڑھتا گیا بہت شکریہ نبی بولتے گئے رہے تے قرآن بڑھتا گیا میں تو ان کے لام میرٹ امیر الممنین دی زاد دا کمینا دسا ہوں یقین کرو بندے جیب کترے نو بھار لینا جیب کترے نو وہ آکھے میں کٹی نہیں تو ان پتہ ماندے ترینہ میں نہیں کٹی نہ میں جدا ہے ہی نہیں انہوں 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 نے وڑ مسیطے انہوں انہوں نے وڑھا ہی تھے پا میں کڑا بندہ کسے کمدہ نہ ہوئے مسجد چھکلو گھر گھر کرے اجے مسجد چھکلو اندہ جائے وزو کر دا جائے تے پنچائت آندھ یہ بس موگ گئی ہے موگ گئی ہے کی ہویا کی ہویا وہ مسیطے وڑ گیا ہے وہ مسیطے وڑ گیا ہے وہ مسیطے وڑ گیا ہے وہ لوگ اندھنے وہ چھوٹویں بول سکتا ہے وہ اندھنے یار اس گرم چھڑو وہ اندھنے اس گرم چھڑو مسجھ وڑ گیا نا ختم ہو گئی میں نے ایک گلدہ چڑھو ہے ایک بندہ کو خوشی لڑ کر دیا وہ آواز نکل دیا خوشی لڑ کر دیا کیونکہ میں نے گل پہ کر رہا ہوں مجھ لڑا بھائی سوال لکھ لڑا یہاں اے مہربانی کرو انہوں نے کھلا روڑا باہر آتش باہر شروع کر دیا اے ہو جے جڑے آندہ نے منانا چاہی دیا سننا نہیں چاہی دیا منانا چاہی دیا وہ شکو صاحب آ ہو گیا نا جیشن منائے جان دیا جیشن سوڑے نہیں جان دیا جاؤ جاکہ مناؤ باہر چلان دیا جی پہ ملو کی کون بیٹھتا ہے اب بے جاؤ یار خود آگا تو ہی باہر چلایا جا گئی یا تلکل گلیا تو ہجو اے جنہاں اے مہربانی فرماؤ یار دو کام کرے کرو تو انہوں نے گلتے سام میرا خیر ایک میرا کلپی بھی باہر ہونے ہوئے میں دوبارہ گل کرنا نہیں چاندہ اصلیت یہ سادہ مذہبی پروگرام ہے تو مہربانی فرماؤ اے مذہبی پروگرام ہے اے جیڑی آتش بازی چلا جا آتش بازی او دا مطلب صرف یہ ہونتا ہے آتش بازی دے بچو گلتے کون یہ نگلتی یا شاہاں نگل دیئے یا چھاہاں نگل دیئے دھو گنا نگل دیئے وہ صرف اس واسطے لوگ کی چلانتے ہیں پتہ لگ جائے او تھے کیئے او تھے کیئے او تھے کیئے او تھے کیئے یہ جنہیں چلانی ہوں گئے نا اے پینا پینا چلالو تاکہ پتہ لوگ کرنے تھے کیئے اے تھے کیئے جو ننوہ کھوئے تھے علی ہیں چلالو وہ چلالو جلدی کرنی ہے میں نا جی ہر ساری عصرہ ہوندہ ہے نال پڑھنا ہوندہ دور نہیں پڑھنا ہوندہ لیکن پھر میں مجبور ہاں یہ بھی آخرتیں ہوندے ہیں وہ بھی آخرتیں تھے محقی کر سکنا میرے محترم سامین شواز کے اندر سرکار نے ٹھول وجائی سی دف وجائی سی تو بندے کٹھے کیتے سن کیونکہ ان دوستان چے بندے دف تو بغیر ٹھول تو بغیر واجے تو بغیر وہ کٹھے نہیں سن دے وہ کٹھے جی دو ہیں نا ٹھول جھول مار کے انہا کٹھے کیتے نہیں تک کٹھے کر کے انہاں فرمایا ہے کہ بندہ مرتضی علی پیشوائے تمام رندانہ کہ بندہ مرتضی علی ہستہ تو بھول مارنا مطلب ایسی کہ بندے کٹھے تو بھول مارنا مطلب ہے کہ بندے کٹھے ہو جائیں کٹھے ہو جائیں تو میں علی سنا ہوں ٹھیک گلے شلے چلالو بندے کٹھے ہو جائیں ہوامی چلالو بندے کٹھے ہو جائیں جو کرنا کر لو تاکہ بندے کٹھے ہو جائیں اگر سنانا تو پھر علی ہے میرے محترم سامین وہ جیڑا منان ہے نا میرے بالی فرماؤ شی ٹھیک ہو گیا میں ارز کر رہا ہوں میں میرٹ کرنا چاہنا جلدی میں جنہی کوئی نا اوڑی جلدی میں پڑھ نہیں سکتا لیکن میں کچھ کرتا چلوں گا میرے محترم سامین اصحا اچھی اعلان کیتا ہے میں میرٹ دی گل کیتی ہے میرٹ اصحا قرآن چلے بندہ مسجد چوڑ جائے تو لوگ انہیں اتبار کرو اتبار کرو مسجد چوڑ گیا مسجد چوڑ گیا یہ دا مطلب کسے کامدہ بندہ بھی مسجد دے پہ کھلو کے گل کرے تو بندہ اس واسطے مانجے نے اصحا دے بھئی ماننی نہ ہونا جی چلو اے جون مسید تے وڑ گیا ہے مسید تے وڑ گیا ہے کسے کامدہ بندہ نہ ہوئے تو مسجد تیری وجہ شیخ پورے کھلو کے گل کرے تو تو اتبار کرنے ہیں قرآن دا نائی اتبار کر پوری کائنات تو بڑی مسجد دا نا بیت تلے تے اوہ دے سن ترج کھلو کے محمدہ کیا اے علی ہے اتبار کرنا اتبار کرنا میرے دے کہ نبی دی نظر ہے چوڑ علی ہے ایک دن مطلب چلا میرا خیال ہے بندیاں نبی دی زبان تبھی شاید اتبار نہیں کی تھا اے نبیہ کیا اے علی ہے علی دا مینا بلان دے علی دا مینا اے تھلے بیٹھ جا تو اڈکلوں اسی کو فوٹو کو بلان دا اے یار تو اڈکلوں اسی کو فوٹو کو ڈیڑھ فوٹ بلان دا لیکن اسی میں پہمیں بلانتے ہیں یہ کھلوٹا ہوں آج جنا چھاتے بڑے ہیں یہ میرنا تو بلان دے گا اے دن نرو اوہ جنا پیلر اوہ زیادہ بلان دے گا تے اسمال اوہ دے تو بھی بلان دے گا یہ دا مطلب ہے جتے کوئی کھلوٹا ہے نا جیو کسے نو بلاند کہہ رہا پہلا ہو دا سابلا ہو اوہ کتے کھلوٹا ہے زمین تے کھلوٹا ہے تے چھت بلان دے چھت تے کھلوٹا ہے تے آسمان بلان دے قرآن میرے سامنے پوری کائنات دیا بلاندیاں تے محمد نے جوتی رکھی ہے تے اوہ تے کھلو گیا گیا یہ بلان دے بھولا گیا میرے تو میں قرآن جو پڑھنا کیا اے دا مطلب ہے اے دا مطلب ہے اگر تکھا نات سننی ہوگی لب کے لیاوہ کتھو سونا تیرے نام خدا پہلا شیئر کن ہے پہلائے وے کہ رب نے بنایا کوئی تیری نام مثال دا رب نے بنایا کوئی تیری نام مثال دا تے لب کے لیاوہ کتھو سونا تیرے نام بندہ پوچھ ہے جتو اللہ نے بنایا ہی نہیں تیروں لبان دے گاری مسئل جتو رب نے بنایا ہی نہیں تے میرا لبان دے لوڑ کے لیے رب نے بنایا ہی نہیں میرا خیال ہے بندے ہیں انہوں کجھ خیال کرنا چاہیے دے جنہوں پیغمبر اس زبان مقدس للاکھینہ تو علی ہے کہ علی دا مانا بلان دے مہران ہو دی برابر دے بندے دے انہوں گے دھوڑا بگئے اب آدھر اسا اپنی ازان چاہ الحمدللہ اللہ دی توحید دے اعلان توباد مصطفیٰ دی نبوت دے اعلان توباد اعلان کیتا ہے اشہادو انہ بولو جی اشہادو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ علی و علی اللہ و سی و رسول اللہ و خلیفتو ہو بلا فصل چار اعلان کیتا ہے چوانت ایک کے قائد پر دینا تو میں نے اجازت دے دینا چار اعلان کیتا ہے اور سب پہلے اعلان کیتا ہے علی امیر مومن دا یہ اعلان کیتا ہے علی امیر مومن دا علی امام متقین دا علی ولی اللہ دا خلیفہ رسول چار اعلان کیتا ہے ایک حضرت علی دے امیر المومنینہ اندہ اعلان کیتا ہے پھر اسان نبی دا وسیعت خلیفہ اندہ اعلان کیتا ہے اللہ دا ولی اندہ اعلان کیتا ہے یہ چار چیزوں ہوگی ہیں ایک امیر المومنین دوسرا امامت دا اعلان ہے تیسرا خلافت دا اعلان ہے چوتھا ولایت دا اعلان ہے قرآن سامنے رکھ کے علی نو مومنہ دا امیر بھی اسی قرآن چو دسنے ہو نبی دا خلیفہ بھی قرآن چو دسنے ہو اپنا امام بھی قرآن چو دسنے ہو تے اللہ دا ولی بھی قرآن چو دسنے ہو مہرت قرآن ہے مہرت قرآن ہے بندے فسینے مہرت ہے جی وہ بندہ فوت ہو گیا جینا سیاستدانہ نے مہرت دے گیا ہے کہ جیناس ہم لی چاہ بے انہوں صادق وڑنا چاہی دے یہ مہرت ہے تو ناڑا امین ہونا چاہید ہے اور سارے کھجڑ ہو گئے سادق کڑا ہو گئے اور سارے پریشان جے کہ ایک گھڑے کڑا بنا گیا ہے برکہ فائض عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس صاحب انہوں نے فرمایا ہے جن آیا کیا سی نا کہ بندے نو سادق تے امین ہونا چاہید ہے انہوں نے قانون این آوازتی بنایا ہے اپنے لئے نہیں بنایا وہ جنہوں نے فہو تو ہو گیا جنہوں نے پھسا گیا ہے سارے نا اپنے اپنے صادق ثابت کرو تو اپنے 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 امین ثابت کرو وہ بچارے انہوں نے سارے کھجڑ ہو گئے انہوں نے صادق ایس معاشرے چونکیڑا صادق ہوئے جنہیں بغیر وجہ تو چھوٹ بول دے میں بیاننا بغیر وجہ تو اسی روز نا کیبلا بغیر وجہ تو چھوٹ بول دے بندہ جاندہ ہوندہ ہے انہوں بندے جاندے انہوں کوش دینے کتھے چلنا ہے وہاں دا اتھیں یہاں دا جاندہ جو پنٹو ساگل تھے میں جاندہ ہے کار تھے میں جاندہ ہے بابا جی انہوں نے کتا رہے ہیں یہاں ٹوٹ چلے یہ تو صادق پہلا بہت دین جنہیں بغیر وجہ تو چھوٹ بول میں پنجویت دین دی مثال پہ دین قرآن میرے سامنے بابا جی میں ایک خانڑ بکھے بندہ ہوتل تو آپڑے کارو آستے سالنڈ لے کے گوشتہ پک جاندہ سی میں ایناک کھانا نہیں آپ نے کھڑ دونگا کھڑ دا پہ سالنڈا تو رہا چھو ایک بوٹی اس کھڑ دی کارو پڑن تو پہلا پہلا انہوں پتہ سے پھیک کھڑ جا کے تو ایک ایک سارنو باری نہ رہو نہیں ہے تو میرا فیدہ ہوئی ہونا جنہا میرا جکھاؤ گئی اندازہ لہو پہ جس ملک دے بندے آپ نے دونگے جو چوری کھڑ جاندے امین ثابت کرنے بڑے ہو جائے میرٹ بنا گیا ہے کوئی یا بندہ صادق ہونا چاہیتا ہے نار بندہ نو امین ہونا چاہیتا ہے ایک جیسے نا بندہ مسکین نا شرارت کیتی ہے نا نوجوانوں اندروں خدا دیکھ سب انہوں میں پتہ سی صادق بھی ظہرہ تھا باپ ہے امین بھی ظہرہ تھا صادق میں میرا نبی ہے تیامین بھی میرا نبی ہے وہ جنو صادق تیامین ریگال دیتی ہے اے صفتہ نے پیغمبر دیا اور یا رہے اصاف رسول نے نبی صادق لیے تیامین بھی وہ جنہیں بچہ رہے فسے نے وہ بس ہو جدے نے پیئے قانون بنایا کنے سی مسکین بندے ہاں سی بندے کو باتا گھٹا ہوئی جاندہ ہے کوئی چھوٹا موٹا کسے بیڑے ساڑھے جو سادق کون ہوئے تی ساڑھے جو امین کون ہوئے اصل کبلہ گال لے ہوئے وہ بھی فس گیا نبچہ رہے بنار مہارا فوت ہو گیا ہے بڑیاں بندے ہاں دیتے لکب لینا لکب تے بندہ کھجڑ ہو جندہ ہے جڑا پڑے تو بڑے دی کرسی دے پہ جاؤ دا کیا ہن تو سی میں اتنا تعاون کرنا ہے چار آیتہ پڑھنی ہے جناب وہ دیوچ سب تو پہلے میں امیر المومنین ثابت کرنا ہے سبحان اللہ پھر میں حضرت علیدی خلافت پڑنا ہے پھر حضرت علیدی امامت پڑنا ہے پھر حضرت علیدی بنایت پڑنا ہے تے سارا قرآن چھو پڑنا ہے تہا راضی رہنا جناب چونکہ سالانہ میں پڑنا ہے اس وقت کو جو بدل کے پڑنا ہے وہ ساریاں گلہ پچھلیاں میں پچھلے سارا لیاں وہ دو پچھلے ساریاں میرے زینچنے سب تو پہلے میں ایمان پڑنا حضرت علی علیہ السلام صرف مومن نہیں امیر المومنین تے صرف متقی نہیں کیا بات امام المتقین نے پہلا ایمان قرآن چھو پڑیئے جیڑا بندہ ہونتا کہ ایمان انہیں نہیں سمجھ سکیا اکل ہے ایمان وہ کیسے سمجھ گیا میرا خیال ہے پہلا ایمان پڑنا ہے حضرت علیہ السلام مومن ادا امیر کیوں ہاں کیا گیا امیر المومنین ایسا خوبصورت لقب ہے میرے مولا دا میرے امام حسن مولا بھی امیر نے امام حسین بھی امیر نے اس سارے مومن ادا امیر نے لیکن کسے بندے نے حضرت امام حسن مولا کیا امیر المومنین میرے مولا فرما دے رک جا وہ میرا بابا ہے میرے مولا حسن علیہ السلام سارے امیر نے سارے مومن ادا امیر نے لیکن میرے مولا نے آکیا خبردار وہ تو میرا بابا علی ہے کسے بندے آکیا مولا کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں فرمایا میں بھی ہوں تو اس کو منع کیوں کیا فرمایا میں چاہتا نہیں کہ یہ لفظ اتنا عام ہو جائے کمانے بھئی کمانے یہ مقصود میرے بابا کے ساتھ رہنا چاہتے حضرت امیر ایمان والے نہیں مومنہ دے امیر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ الحجرات آئیتہ نمبر جنہوں پھل گیا وہ اپنا ابھی سمجھو پھل لے ہیں آئیتہ نمبر ہی اللہ الحمدللہ چاہو دے ہیں کیا بات ہے تو اڈیسون دے میں آئیتہ الحجرات سورہ مبارکہ الحجرات آئیتہ نمبر چودہ اللہ پاک فرماتا ہے کالت الاراب آمنہ امیر المومنین پڑھ لگا پھر میں امامت پڑھا گا پھر میں ولایت پڑھا گا پھر میں خلافت پڑھا گا جی میں توڑا دے لے ترطیب جڑی مرضی بنا لو پہلے میں امیر المومنین پڑھنا کہ میرے مولا مومنہ دے امیر کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالت الاراب آمنہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کچھ عرابی ہیں جو تیرے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں سوادہ ہونے کے ہم مومن ہیں قُلْ لَمْ تُوْ مِنُو آپ ان سے کہہ دیئے کہ تم مومن نہیں توڑے سرندی کیا بات ہے لوگ آکے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور آپ ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو کیوں؟ اللہ فرمان دن ولیکن قُولُ اسلم نام بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم موسلمان ہیں کنے بندے میرے نارو تم یہ کہو کہ ہم موسلمان ہیں اپنے آپ کو مومن تو مت کہو اللہ کہہ رہے ہیں اپنے 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 مسلمان نہ کھو مومن نہ کھو ادھا مطلبِ اللہ کے قریب بھی مسلمان اور ہے مومن آپ بولو بے بولو اللہ یار اللہ اجازت دے اللہ کہہ رہے ہیں کہ قُولُ اسلم نام اور یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ایمان تو تم لائے ہی نہیں اسلام لانے والا مسلمان ہوتا ہے ایمان لانے والا یار مومن ہوتا ہے اللہ فرمائے تجھے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو بلکہ لیکن اسکولو اسلم نام بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم مسلمان ہیں کیوں ہائے ہائے اللہ فرمتا وَاللَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داکھ رہی 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 ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں ایمان تو ابھی ایمان تو ابھی بندے حیسن جنہا بچ اسلام آگیا سی تے ایمان نہیں سی آیا اور قرآن جو میں ہائے تو بھی اللہ بلینا کوئی بندہ رہے نہ جائے کہ آخر کوئی ترجہ ہے کہ انہوں نے اسلام لنگ گیا ہے تے ایمان نہیں پہلنگ گیا ایک پنجابی تے لحظے ڈکا پانی کیوں نہیں آگیا جا رہے ہیں باسہ انہیں نہیں کہا لے ہو گیا کہ ہم ڈکا ایدہ مطلب ہے کوئی ڈکا ہے سہی جہاں ایمان اندر نہیں لنگنے اسلام لنگ گیا ہے تے ایمان نہیں اے قرآن لبلیہ میں میں کیا اللہ وجہ کیے خالق فرماتا وَمَا مَنَا النَّاسَا اَنْ يُو مِنْ وِزْجَا اَحُمُ الْحُدَا اِلَّا عَنْ قَالُو ابْ اَسَلَّهُ بَشْرًا رَسُولًا جو رسول کو بشر کہتے ہیں ان میں اسلام آتا ہے ایمان نہیں تمہار رسول مبارکہ منیس رہیم خالق کے کائنان فرماتا ان کے اندر ایمان جب یہ رسول کو بشر کہتے ہیں ایسا ڈکتہ آگے ہوگا ہوگا جو اسلام لنگ جند ہے اے اسلام پتل ہے ایمان موٹے پتلی شیخ گزر جندی ہے موٹی شیخ نہیں گزر دی ہونا چاہی ایمان نہیں ہوں گا اسلام آجند ہے یہ دا مطلب ہے زندگی میں لوگوں نبی کو بشر کہہ کہ خود کو مومن ناغر بانا خمال بھائی میں تھے بہت کمزور بننا میں اسے صحابی دل کردہ قدم جاکا چھو منا لبے قبر لبے تے قبر چھو منا قبر لبے تے قبر چھو منا اس پیغمبر دی مسجد چھو بیٹھے ہا نبی نو پچھ لیا کہ یا رسول اللہ اینجے دے بھی بندے ہوں دے جنہ چھے سلام اتر جاندہ ہیں تے ایمان اتر دے نہیں فورا جبریل آگیا انہاں فرمایا ہاں اللہ دستہ نشاندہی پہ کردہ کی اللہ فرما دے آیت ایسی یہ کہ جنہوں میں پڑھنی ہیں پھر وہ ایک فرجت لکھیا ہوندہ ہے نام ہی کافی نام ہی ہونتے ایمن آبادی برفیرہ بھی لیکن نام ہی کافی ہے حلوہ ملتان دا سون علوہ توڑا خوشابدہ نام ہی متہر خوشابدہ جو ہے مونگ بھڑی چکوان دی نام ہی کافی جنہوں آیت میں پڑھنی ہیں نام ہی کافی تو اڑے سامنے بندے آجانے نام ہی کافی ہے اللہ فرما دا ازا جا اکل منافق ہونا سبحان اللہ میرے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں جب تیرے پاس منافق آتے ہیں پھر اللہ فرما دا کالو نشہدو انہ کالا رسول اللہ اور آکر تجھے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے منافق آتے ہیں آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے اگر اللہ کی فرما رہے ہیں واللہ یالم انہ کالا رسول ہو اور اللہ جانتا ہے کہ تُو اس کا رسول ہے یہ کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تُو اس کا رسول ہے میرے رسول یہ تیری رسالت کی گواہی بھی دیتے رہے ہیں رہنا تو واللہ یا شادو ان المنافقون الکازبون یہ منافق جھوٹے ہیں تیرین نبوت کی گواہی بھی دیں تو یہ منافق جھوٹے ہیں نتاں کھیا ایسے قیب دی تھا ایسے قیب دی میں قیب بنواما اوہ صحابی دی ایتھے رکھا جڑان دینے صحابانو نہیں مندے ایسے قیب بنا کے ایتھے رکھا اوہ مسجد چھوٹے آ اوہ سا کہا یا رسول اللہ یہ بیچی ہوں دیں نبیہ کہا ایتھے ہی ہوں دیں اوہ سا کہا جدو انسی نماز پڑھنے اوہ فرمایا ایتھے ہی ہوں دیں جدو انسی کھولنے اوہ فرمایا ایتھے ہی ہوں دیں اوہ اوہ جی بندے سادہ ہوں دیں سادہ بندے تو سوال نہ لانا کئی باری گاڑ کھول جا دیں بندہ ہوں سادہ سی لیکن اوہ سا کہا یا رسول اللہ ایتھے ہی فرمایا ایتھے ہی ایتھے ہی فرمایا نماز چگے ایتھے جانگے چھ پچھے ایتھے ہی ہوں دیں اوہ سا کہا یا رسول اللہ بڑی سادگی نہ سکے اوہ سا کہا یا رسول اللہ تو تو انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کتے کتے نہیں کتے کتے نہیں فرمایا پہنی صاحب ہے چون تامی میں نو پتہ ہوں دیں آخری چونتا ہمیں میں نے پتہ ہوں دا ہے وہ کہنا کہا توانو کے میں پتہ لگتا ہے پیغمبر دی آواز ہے ہی جتنا میں ظاہر میں دیکھتا ہوں اتنا میں بادل میں دیکھتا ہوں جنا میں بھارو میں نہ ہو نا میں بدنوں اندر ہو میں نہ جنا میں اگو میں نہ ہو نا میں پچھو میں نہ اس کمال کی تیتاں کھے قبر چملہ توانا بھی دے لکاروں نے گال لی اس مڑی کمال کی تیتا ہے اسے جائے یا رسول اللہ توسی تے نبی ہو نا جی تے رسول ہو نا جی توانتے پتہ لگ جاند ہے تو سانو تے دا لگے نا یہ جتے جنا دے بچے سلام ہے تو ایمان کوئی نہیں کوئی نہ سانوے ہو جی نہ کوئی نشانی کوئی پتہ کوئی ایسی کوئی کلیا کوئی قائدہ کوئی سانوی دا چھڑکو تھوڑا بہتا بھرد جتا تو سانوی پتہ لگ جائے سانوی پتہ لگ جائے کہ اندروں جلے منافق میں اوکانوں دے اوہ اندر آجے میں گال پہ پوچھتا سا فاطمال علی بن عبیدہ جان میں خیات علی دا پہلا قدم دروازہ مسجد جائے نبی پاک نے اشارہ کیتا یا علی کول یا علی بول یا علی کہتے سورہ مبارکہ منافقون پہ پڑھنا حدیث دا نمبر دو سو چاہیے صحیح مسلم شریف ہے جڑے صحیح مسلم نے تیان نہ سن لو صحیح مسلم شریف ہے صحیح مسلم سارے کٹھے نے حضرت علی نے فرمایا نبی دکین علی کہے حضرت علی بولے حضرت علی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے دانے کو پھاڑ کے کونپن کو ظاہر کیا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے کونپن کو ظاہر کیا کیا میرے مولا نے فرما دے لوگو مجھے اس نبی یعنی مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کیا لا يحبانی الا مومنون ولا يبنیزونی الا منافقان مجھے نبی نے بتا دیا ہے کہ کوئی مومن تو جسے بھوگز نہیں رسے گا کوئی منافق تو جسے محبت بھی گا سبحان نعرہ انساب انہیم نعرہ بنایا علیہو قریبا تیری محبت ہوگی تو مومن ہے تیرا بھوگز ہوگا تو بندہ منافق ہے انہوں نے میرا خیالی تھی تشریف ہی دو زمان اہل عدیس دی پر دینا اوہ فرماندن جس انسان کی محبت ایمان کی نشانی ہونا وہ مومن نہیں ہوتا امیر المومنی امیر المومنین میں قرآن چھو دا ستا ہونے میرا خیال ہے کہ خلافت قرآن چھو پڑی اے پہلا پارا جی تری نمبر آئے تھے جی اللہ فرماندبا اس قال رب کل الملائکات ان جائل فی الارض خلیفہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا میں قرآن تے میرے چھو خلیفہ پہ پڑنا بندہ تے حرور رشید میں قرآن چھو پہ پڑنا اللہ نے خلیفہ بنایا سب تو پہلے اللہ نے اعلان کیتا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اے یہ لانو ہے خلافت پہ پڑنا فرماندر قالو آتا جالو فیہا میں یوسی لفیہا میں یسوی قدیمہ وہ سارے کہنے لگے اللہ نہ بنا اے میں پساد ہو جائے گا لڑائیو بھائی رہے نہیں دے میں نوں سجدہ سجدہ تو اڈے واسدے تو کھلو کے اعلان کرن لاؤ جی علی ناصر پڑن لگا تو ہی سارے آنکھ ہو رہے نہیں تو سی سوچو میں تو اڈے مطلق کی سوچا ہوں حضرت آدم کی سوچ دے ان کے ناملہ ایک آدے مطلق وہ بنامتا ہے پہ اللہ تو وہ بنامتا ہے تو اڈے کیا بات ہے رہے نہیں دے اے میں دنگا پساد ہو جائے گا اللہ نے کی فرمایا اللہ فرمایا کیوں کہنے لگے انہوں سب بھی ہو بھی حمدی کا انہوں قدیسو لگ تیری تسبیح کرنی ہے نا اس ہی کرنی ہے نا اس ہی کرنی ہے نا اس ہی کرنی ہے اللہ فرمایا آپ بھوڑے ہو بھاڑے ہو تو انہوں سمجھا ہی ہے گھوڑے میں تسبیح کران واسطے تے حمدہ کران واسطے پہ بنانو تسی میری حمد کروگے جہ دو تسی نہیں سو بھوڑ ہو بھی محمود صاحب جا بات ہے جہ دو کھنا رہے گا میں پھر بھی محمود ہوں میں تسبیح دا موتاج نہیں میں لوگان دیا حمدان دا موتاج نہیں وہ جہ دا ملائکہ دی تسبیح دا موتاج نہیں تیری نماز دا موتاج کہنے بڑے ہو جائے انہیں کہے پھر اللہ فرمایا خبردار جو میں جانتا ہوں تم نہیں کیا جو میں جانتا ہوں تم تو اڈیس سنوں دی کیا بات انہیں کہے جی اللہ فرمایا دسوں میں اہم جان دے جو میں جان دے عالم کاؤں نہیں انہیں کہا تسبیح تسبیح کو جان دے انہیں کہے لا علمانا یہ ترجمہ تسبیح کرنا لا علمانا ہمیں کوئی علم ہمیں کوئی علم ہمیں کوئی علم خلافر پہ پڑھنا ویخ میرا پیر علی پورا اتر دے کے نہیں میں قرآن دا میرٹ پہ پڑھنا بندے اندازہ لان کہ کرا بندہ جرا پورا اتر دے جے علی اترے تیلی نو بلا فصل منجیں جے کو اور اترے دونوں منجیں ایک اڑی گر بسم اللہ جناب علی بسم اللہ تشید تھوڑ جوڑ کوئی نہیں اے اڑی نے سردی اس سردی دال آج میں کرنا ہے تو اڑا کی کیا لے پینیاں لے کے آئے ونڈ ونڈ لنگے تو ہم تو ساتھ وجہ رکھنی ہے میرے بان نے عزت دار لوگ قریب بیٹھ سنے ہور سواد آئے ہور لطفہ گئی کی بنا بہت شکری اللہ کی فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا تو انہوں کوئی گلدہ پھتا ہے انہوں نے کہا لا علم لنا تیری ذات سبحان ہے ہمیں کوئی علم نہیں سواد آئے انہوں نے کہا ہے اللہ فرمایا جدو علم تھوڑا ہوئے نا خلافت ہے جو مجھور ہے نہیں دائی تیری ذات سبحان ہے ہمارو جا کے پوچھاں ایک واریس قرآن دا واستہ جے دسوتا سہی جدے کھڑ علم دی کمی ہوئے اوت خلافت ہے جو مشورہ نہیں دے سکتا جاہل خود خلیفہ کیسے ہو جا مہارے بندے متوقع لنوی خریفہ دونا منا مہارے بندے بندے حالو رشید لنوی خریفہ دونا منا مولا تو انہوں جزا دے وے اے قرآنے تیفر اللہ پاک تو انہوں پتا چھٹی گلدی جان چھڑ دا نہیں بڑا کوئی بھی ہوئے بڑا کارچو ہوئے اگر کاردہ یرا بڑھے رہا ہوندہ نا وہ گلد چھٹی چھڑ دا نہیں جرا نکل لگ دا انہوں انہوں اندہ کسے چلنا رات میں دو ٹائی وجہ منڈا چوری چوری اندر وڑ دا ہوئے تو وڑ دا جاگ دا ہوں جان لگا بھی یہ تھی اللہ اڈا وڑ دا ہے وہ چھتی تو شڑتا نہ ہو انہاں فرشتیاں سمجھے پی اللہ جو خلیفہ بنانے ہی بنانے تو بنا لے وہ اکبر وڑ دا ہے تو ساڑی جان چھوٹ گئی ہے اللہ سارے کٹھے کر لے اللہ فرمائے تھی سامنے کھلو جو تو جو میں پوچھنا نا وہ دسنا جے اللہ فرمائے اللہ فرمائے یہ دا مطلب ہے حضرت آدم جو اللہ پوچھتا گیا ہاں ہاں بولو پانچ سات بندے بھی آج بول دے شوڑ دے رہنا تینے چی جشن مجلسہ ہو جان دی پرانے زمانے چی پاڑے پڑی دے ایک دونی دونی دو دونی چار ادھر دو جی ہے ادھر تری جی ہے ادھر چوتھی ہے ادھر پنجویں کلاس آن او چون پنجانوں پاڑے آن دے سان باقیانوں صرف پاڑے دی ترز آن دی مولا تو انجزاد میں میں پیان نا اللہ نے کٹھے کر کے آن کیا دسو انہا کہا لا علبہ لانا سانو آن دا ہی کچھ نہیں تو آدم دسیں گا فرمائے جو پوچھو گے جو پوچھو گے دسیں گا قرآن میں رہت ہے اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے جو نہ بتا سکے ان کے پاس خلافت نہیں تھی تھوڑے بندے میرے نا جو نہ بتا سکے ان کے پاس خلافت نہیں تھی جو خلیفہ بنایا گیا تھا وہ پوچھتا گیا اور وہ بتاتا گیا قرآن نے محلت دے دیا بتانے والے خلیفے ہوتے ہیں پوچھنے والے خلیفے کمالے بھائی بہت شکریہ کرنا بتانے والے خلیفے ہوتے ہیں پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے ہیں آسا اعلان کیتا ہے وسیع رسول اللہ ہے وہ خلیفہ تو ہو بلا فضل اور یار جنہ دوستہ لوگ گصہ لگتا ہے کہ بلا فضل کیوں ہوں دے ہو آسی فاصلہ پا دے ہیں تو محمد آباد قرآن تھی ہتھ رکھے ہو بندہ دس جدہ کروانی مسئلہ پوچھے ہو تمہارے بھائی اور میرے مولاد ہیں انہیں کسی اعزابہ دیتا ہوں اے ہے خلافت شکریہ کرنا میرے بھائی اے ہے خلافت کی حیالت ہوگا خلافت ٹھیک ہوگی ہونے امامت پڑھ لئے ہونے امامت دائی جملہ اے نہیں پڑھ سکنا میرے بھائی نہیں امامت دائی جملہ راضی رہنا اوہ سورہ مبارکہ بکرہ جو میں پڑھ لے خالق فرماند نے اے ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلموں سے عزم آیا تو اللہ نے عزم آ کے کہا اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے قرآن تھی مطابق امام تھی پڑھنا ہوں جہاں ہر مسیحت ایک نہ کہ امام اندائی ہے اوہ جہاں ہنجمن بناندی ہے امام اور اندائی ہے اے مسجد ایسے کام انجمن اندی ہے تو انہوں پڑھا اوہ دیکھ ستر سیٹلی ہوند ہے اوہ جہاں دو مرضی امام تبدیل کر دے میں ایسے ایسے بھی امام بیکھے نے نمازی رس کے باہر آگئے انتہ پوچھا کیا اوہ اندھے میری نہیں ہے دے پیچھے اندھی اوہ دی کیوں نہیں اندھی انہوں ہی بتاؤنا اوہ دی کیوں نہیں اندھی انہوں ہی بتاؤنا اوہ جہاں اندھا میری نہیں ہے دے پیچھے اندھی اوہ جہاں دو دے کوئی کوئی گر لندھی ہے میں ایک بند دے پوچھا میں تیری یہ دے پیچھے کیوں نہیں اندھی اوہ اندھے دو دے پیسے نہیں میرے دے میں نے وہ کوئی نہ کوئی بجا بندے گنندی ہے وہ جیتی آئیس مسیطہ نہیں نہیں ہوں دیں اور دجھیں مسیطہ جاکا پڑھ دیں تو انہوں نہیں پتا جناب انہوں نے پکاہی دا نمازی پتا ہے پہ نمازی روس بہت لیں اور انہیں ساڑی یہ دے پچھے نہیں ہوں دیں انہوں نے تو نمی است87 انہوں نے اتھے جاکا پڑھنا نہیں ہوں ود Bel cảہ یہ آئیت ہے پچھے نہیں نہیں ہوں دیں اور کسید یہ اور پچھے ہیں ہوں دیں جنہوں بندے امام بنایا ہوئے نا ایک نو چھڑ کے تجھے پچھے ہو جاندی یہ قرآن تے میرا حد تھی جنہوں اللہ امام بنایا نا جدہ یودے پچھے نہیں نہ ہندی یودے کوئی نہیں ہندی اب آدھ بہت شکریہ باوجیل جنہوں اللہ امام بناوے جدہ یودے پچھے نہیں نہ ہندی جنہوں اللہ فرمان تا ابراہیم اسا تے نو امام بنایا تے فوراں فرمان لگے کہنا میں منزوریتی میری اولادنوں ہی بنائیں گا میری نسلیں جوئی امامت رکھیں گا امامت پر پڑھنا ہی قرآن چاہوں خلافت اگر پڑھئی ہے میں میرٹ پڑھنا ہی دسنا نہیں امام کاؤن کاؤن صرف آج میرٹ پر پڑھنا ہی اللہ فرمایا کی پہنگا فرما دے میں منزوریتی میری اولادنوں ہی امام بنائیں فرمایا تیری اولاد تو اولاد چنگی کری ہے پر اپنی اولادنوں دس چھڑی دس چھڑی ہیں دا ایک میرٹ دس چھڑی اور یار کئی باری استاد اپنے بیٹے نوان دا بچیا نمبر ٹھیک نہیں اگلے کالج جا کے میرٹ پر دی رہنے اللہ فرمایا تیری اولاد تو چنگی کری اولادنے ابراہیم لیکن ایک گلے میرٹ ہی میرا انہوں میرٹ سنو تو میں اگلی پھر آیت پڑھا ہوں خار کے کائنات نے میرٹ دسے ہیں اللہ فرما دیں اپنی اولاد کو بھی کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں منا ہم ظالموں کو امام اور یارہ ظالم ظالم ہوں دے ظلم کیڑی گال تو انتا سا ایڑا ظالم ہوں دے نا اے امامت تک کتے رہ گیا اے تک کئی باری ظلم دی وجہ تو جینمہ ہی ٹوٹ جن دے تو انہوں نے پتا ہے حضرت آدم دا ایک بیٹا جینمہ چھے سارا میں نو ہی پتا تو ہم نہیں پتا وہ جنہیں قتل کیتا سی پرانوں کتے ہوں گا یارہ قبیل کتے ہوئے جہنے میں چھابیل نو قتل کیتا کبیل جہنے میں چھے آو ہر ہر کے اللہ نو آجے جشن چھے پوچھئے ایک خان کہا بڑیاں 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 بندیاں دی اولاد کڑو چاہ پیڑے چھیں گے کام ہوئی جانتے ہیں تو تو پردہ ہی پاس رو تے نو ایڈا اشتہار کٹن دی گھڑی نو آخر علیہ السلام دا پتر ہے آخر سفی اللہ دا پتر ہے آخر ایڈے بڑے بندے دا پتر ہے چلو سپرانو مار چڑے ہیں آپس دی گھل سی کار دی گھل سی کاری رہ جانتی تو دے اس نے حرکت کے قیامت تک لوگ کام دا چڑے ہیں او جنمین جے او جنمین جے اللہ فرمایا ہے میں اہبان دے پردہ پرنا ظلمان دے پردہ نہیں پردہ تمہارے اللہ نے سب دو بڑی برائی دے چار گواہ رکھے لیں پڑے لکھے دلدے بیٹھو میں نو کھول نہیں سکتا اللہ نے سب دو بڑے گناہ دے چار گواہ رکھے لیں وہ پورے ہی نہیں ہوں دے نہ پورے ہوں دے نہ سب دے اللہ اڈہ ہے بہت پردہ پاندہ جیسے ظالم دا ذکر قرآن جو کر چڑے ہیں میں کہا اللہ یہ نبی دا پتہ سے کچھ لیاز نہیں ہو سکتا فرمایتا ہوں انہیں جانتا انہیں عالموں مالت عالموں میں ایسے ہم بندیاں تو واقف ہوں جنہا کسے دور اچھے یزید دی بھی گنجاش کٹن دے گوشش کرنے تو صغور نہیں فرمایا اور جدو یزید دی گنجاش کٹن گے کہ یزید جیسے ظالم دے متعلق بیاں کٹن گے وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرما دے تھے نبیانے فزر تو انہیں حبیدہ بچانتا ہو بہت شکریہ اللہ ظالموں کو امام اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا میں بن کبرا شکریہ بہت نوازی بابا جی مورا جزا دی شکریہ کبرا شکریہ اللہ اللہ ظالموں کو امام پھر ارز کر رہا اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا یہ صرف چھوڑی مارنی ظلم نہیں اگلانی ظلم نہیں دکان لٹنی ظلم نہیں ایک ظلم میں قرآن چپڑن لگا ہوں او دا لطف لینا تے پھر بیکھنا ہوں کہ میرے مولا کیسی امامت دی منزل تفائی بسم اللہ بسم اللہ جزا کر بابا جی بسم اللہ جناب سجید بابر شاہ صاحب تشریف فرما ہو گیا بابر تخت پہ آ چکا بابر تخت پہ آ چکا جانب آ جاؤں بسم اللہ جو درہ لگے گے اپن کی پرات پائے گا جو درہ نہیں لگے گا سیدھا رائے بیٹھ جائے گا خلافت دا میرے تمہیں پڑ چکا میرا دل کردہ ہے میں امامت دا میرے پڑھا امامت دا میرے پڑھا امامت دا میرے پڑھا امامت دا میرے پڑھا امامت کا اہدہ ظالموں تک ظالموں تک نہیں پہنچتا ایک میں ظلم دسیاں سپرانوں قتل کی تا ہون میں دسن لگا ظلمان دی جڑ ظلمان دی جڑ دسن لگا اصل گل لے اے موڑا قتل ہوئے حضرت آدم دا دجے پراتے اتھوں حسد دی بجا اور یہاں حسد دی بجا سی اور کیسی انہوں حسد پہ گیا اور نہ کماری شڑیا حسد حسد ایک ایسی بیماری یہ منہوں کو بندے پوچھے حسد کیوں میں پیدا ہوں دا میں جڑی چھپڑا جو بوٹی ہوں دی یہوں کیوں میں پیدا ہوں چھپڑا جو بوٹی ہوں دی یہ نا ہرے رنگ دی اے بابا جی ایڈے دے پتے ہوں دے جو پانی دسن نہیں دین دی نہ انہوں کو کھات پاندہ ہے نہ کوئی ہرچل آنڈہ ہے نہ اوڈا کو تیہن رکھدہ ہے اے ڈی فبی ہوں دی تھلے وہ پانی دسن میں نہیں دین دی وہ بوٹی میں آنڈا یارے سچ مچھی یہ کیمیں ہوں دی میں ہم نہیں پتا کسے زراد دے افسر نو پوچھیں یا کتھے زرید جیتے عدویات مل دی انہوں تو پوچھیں او گیا ہے کہ میں آنڈا آنڈا پائی جی اور یہ چھپڑا جو بوٹی ہوں دی اوڈا کی تو بی لب جاندہ اوڈا کی تو بی لب نہیں وہ آنڈا وہ فرقے میں ہوں دی وہ آنڈا سے جتھے گندہ پانی ہو بینے آپ ہی اوپین دی میں جتھے گندہ سے انہوں بھی حسد بھی آپ ہی اوڈے پچھوں حسد اٹھے اوڈے پچھوں حسد اٹھے تو پرہانو قتل کیتا جی یہ دا مطلب حسد کیسی شہر ہے تو انہوں پتا ہے حسد نہیں حسد اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں سورہ مبارکہ نساء پڑھ دینا جناب کی یاد کرو گے اللہ پاک فرماندہ ہے میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر جب ہم فضل کرتے ہیں بندے حسد کرتے ہیں فضل ہم کرتے جاتے ہیں حسد بندے کرتے جاتے ہیں اللہ فرماندہ ہے بندوں میں حسد آجاتا ہے مالا ما عطاہم اللہ من فضل ہی جب ہم فضل کرتے ہیں بندے حسد کرتے ہیں فضل ہم کرتے ہیں حسد بندے کرتے ہیں یہ دہ مطلب حسد اس کا ہوتا ہے جس پہ کوئی فضل ہو آج یہ مجمع شیعہ سننی ایک گال قرآن دی قسم لے کے جاؤ اگر تو اڈا کوئی بندہ حسد کر رہے ہیں تو سجدہ شکر کرو کوئی فضل تو اڈیتے ہیں بابا جی خیرہو میں تو اڈی مولا دونوں جزائے خیر دے یہ دہ مطلب ہے کوئی فضل ہو تو حسد ہوتا ہے میں کہ اللہ کی میں اللہ فرماندہ فقط آتا ہے نا ہم نے آلِ عبراہیم میں کتاب بھی رکھ دی لوگ جل گئے ہم نے ان کو بادشاہی دے دی لوگ جل گئے ادہ مطلب ہے سڑ گئے ہیں لوگ آلِ عبراہیم تو اور یار جڑے اہلِ سنت بیٹھے روز نمازش پڑھ دے ہو کما سن لیتا آلِ عبراہیم وآلہ یہ دہ مطلب آلِ عبراہیم کے پاس کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے بادشاہی بھی ہے ایک فار اگزمپل شیخو برج کی نوند فار اگزمپل مثال کے دور پڑھے لکھے بندے بیٹھنے میں بہت اہتنوں بادشاہ آلِ عبراہیم دنی دستہ حضرت ابراہیمہ کیا زی اس امامتنوں میری نسلج بھی رکھیں اللہ فرمائے رکھاں گا مگر ظالمانوں نہیں تیری نسلج کتاب بھی رکھاں گا حضرت اللہ ان پڑھوں کو کتاب نہیں دیتا اللہ بے حکوفوں کو حکمت نہیں دیتا کام ظرفوں کو بادشاہ ہی نہیں دیتا اے سارا کو جالے عبراہیم اچھے کنے بادشاہ پڑھا تیری سردی اترے ایک کناڑی اتر جائے گی میرے مولا دے فضل نڑ کو جو لوگانوں کو دی عزت ویہ کے اتر جائے گی کو جو لوگانوں حسد دی وجہ تو اتر جائے گی کون ہے آلِ عبراہیم پھولتوانوں پتہ لگے گا کہ علی دے پیانے نبی دا نکاب کیوں پڑھے ہیں بندیاں ساری حضرت ابوت آلہ نے فرمایا ہم دہائے اس اللہ کے لیے جیسے ہمیں عبراہیم کی دسر میں لگے لگی یا لی کون امامتوں صدقہ جامان لگی یا حیدر کون امامتوں اے بندے ساڑھ جاندر جیڑا بندہ نمی گڈی لے ہوں دے انشاءاللہ وہ اس ہوں دے حاسد دے ہی تھے چلدہ ٹیر سجا ٹیر بابا جی میں مثال دینا ہوں یقین کرو جیڑا بندہ بوس کی دا کمیز ٹنگ کے سوندہ ہے اوہ جیڑا حاسد ہے وہ دو ٹائی بجے تک سوچ دے کہ ٹیٹرون بوس کیسی کے دو کوڑا پھو ٹائی ترہ بجے وہ فون کر دے کسے بندے لو جیڑا جیڑا نے بوس کی بھائی سی وہ اصلی سکے ہیں وہیں سی وہ جیتے آکھ شڑے پی وہ چائنہ دی بوس کی ہیں وہیں سی پھر وہ دو ترہ کنٹے ساؤں جانے جیہ وہ آکھے پی اصلی دو گھوڑا بوس کی سی میں وہ دے پیچھو خوشبو بھی محسوس گیتی پھر دن چڑ جاندہ اوہ نہیں ساؤں دا اوہ یار پندے بوس کیاں تو سر جاندنے تجنہ دے جوڑا ہی آرش دعا ہوں دے اوہ یار پندے حسد کر دے نہیں پھر دے کسی حسد چھاڑ دے دن دنیا سے آگیا اوہ اپنے نقصان پہ کر دے میں نے ایک در بچہ ملے جی ایک کفتہ پہلے بابا جی اوہ ساڑے راکے دا ایک بچہ حسن اوہ دا نائے کریکٹر ہے حسن حسن علی اوہ دا نائے اوہ کریکٹر ہے اوہ میں نے ملے نہیں ایک شادیش ملاقات ہوگئی اوہ کٹھے ہوئے تھے اوہ میں نے دسیا اوہ کہا لگا میں توڑیا ترکینا سوندہ رہی نا میں سالہ تجنگیوں دے اوہ میں یہاں کہا پھر یہ کریکٹر کہ میں سوندہ نہیں اوہ میں نے کانچو بندہ آکھڑا لگا پھر یہ دے متعلق بھی ایک دیتی اسی انہوں پتہ ہے حسن علی میں نے کہا لگا کہ میں توڑیا مجل صاحب سوندہ میں حساب لیا کہ مجل صاحب ہمیں نامی سوندہ ہوئے انہوں کلپ کسے میرے رہانا سنائے اوہ میں کدھر ہے نا کبلہ اوہ میں کلپ کدھر پڑھے ہو میں ادھا یاد آگیا کیونکہ جنہوں آیا نا سونے تھی گین ملی سنو سونے تھی گین کچھ کیتا سا سو تو ملی اوہ بندیاں ہوں اتھے چکیا سیتے لئی جاندے سا اوہ بندیاں اتھے چکیا سیتے لئے اوہ دو میں اکھیا کچھ کیتا ہوئے نا تے اتھے چکیا جاندے بھائی کمال بھائی جنہوں دے سجن سڑنا اوہ دے سنہ حسن علی زندہ بھائی حسن علی زندہ بھائی حسن علی زندہ بھائی تے جنہوں دے حسن سڑ ہوگی کی کار بیٹھے کی کار بیٹھے میں کہہ جنہوں آلم چوک دیا ملیا چکیا ہوئے اوہ دے تو بندے سڑ جاندے نے تے جنہوں محمدہ کے اتھے پہنے صدقہ جاندے صدقہ جاندے اگلی بھی اکمہ گالکی تیزی اوہ دے والا صاحب ہی اتھے آئے سب انہوں نے کہا میں نے والا صاحب ہی آئے خدا دی قسم میں بابا جی آکے سی کہ اتھے صورتے آنے جو میں تسی بیٹھے ہونا کبنا توڑے گلچ ہونا ہار پا کے عزت پر تسی تشریف فرما ہوئے ہو اوہ پھر بندے جو نے پہلی باری بین دے میں نوں پتا ہے بابر شاہ صاحب ہی توانوں ہی پتا ہے جناب بندے پہلی باری بیکھے گا اوہ آگے گا اے کاؤں اے کاؤں اے کاؤں سو آ دے سگلتا ہے میں آکھ کیا سی کہ پننہ دے بابے اے نہیں پوچھ دے اے کاؤں پننہ دے بابے جیدو آئی تھے چکیا بین دے نا اوہ آن دے نے اے کدھ ہے اے صدقے اے بابے آن دے نے اے اے کدھ ہے اے کدھ ہے ایک دن دے ساں پھست آیا ہوئے بچہ جا گین سونے دی لے کے آئے ہو انہوں ہی بابے پوچھ دے گئے ہوئے اے کدھ ہے تجے بابا جاندہ ہوئے مسیطے ہیں تراج بچہ وٹا سوٹے ہیں نا لیچے تساریاں چھٹا بابے تے پہن اوہ ہی پوچھ دے اے کدھ ہے اے کدھ ہے اے دا مطلب ہے چنگا کوئی کام کرے گا تام ہی لوگ پوچھ دے ہیں اے کدھ ہے کنوں جاندہ جی والد ہو پیڑا کام کرے گا تو پھر پوچھیں گے اے کدھ ہے آج میں اس جلسے چھو اے نوجوان مات لے کے جاؤ کوئی اے جدہ کام کرے آج کہ جدہ پندے پوچھنے اے کدھ ہے تے ابا آگے میرے آہ یار زندگی جو بچے ہوئے جدہ کام کرے آج کہ جدہ کوئی بچہ پوچھنے اے کدھ ہے تے ابا دوروں کھڑو گیا آگے آہ میرے آگے کدھ ہے تے جے کوئی آترے تو آترہ کام کیتا ہوئے تے مردہ نہ ہوئے کئی باری پیو بھی تپے آہاں گھڑ گا اے کدھ ہے آہ دا کھڑ رہے کدھ ہے اور تپے یاندینے اندھا دے اپنا ہی ہیں لیکن پھر بندے تپے یاندینے یہ دا مطلب بھی کہ بندے چھوڑی جی بھی انفرادیت انفرادیت اے کمبر صاحب دا شہر ہے اے صاحب منظور دا شہر اے خدا واسطے انفرادیت صاحب منظور صاحب فرمائے میرے کسی دے چھے انفراد ہویا تے میں نو داد دے آجا مہربانی بہت شکریہ میں نا اینہ کو انفراد ہوئے انہوں پنجابی جنہیں نوے کڑا پان ہوئے تے بندے پوچھتے اے کدھ ہے پرانے زمانے جسانوں معلومیاں اوہی اتر نصیب ہندہ سی جنہاں مردے تو بد دا سی معاف کرنا بچے ہو اے ڈی کو شیشی ہندی سی ہو شاید تو ہاں بیکی اے ڈی کو شیشی ہندی سی اوہ مردے تو لالو کے دھڑے بچے آندہ سی اوہ مولوی صاحب کو او دیو یہ ہندی سی اے خو جا مولوی صاحب کو فرانس دا پرفیوم لاکے بچہ گزرے نا اوہ نوہ شبو ہندی ہے نا آلا اوہ نا ایک دے میں نوہ دکھے سے گلدہ لگ دے گیند لے کے آوے چنگا تو ہاں نا ایک دے فستہ آوے پریمری سکول جو تو ہاں نا ایک دے اگو خوشبول آکے نکلے تو تو ہاں نا ایک دے اوہ مولوی پوری کائنات ایک کعبہ چاہے ہیں ایک ورید پوچھے ایک دے ہاں نا 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 ایک دے تو جو ہے جنہاں میں ارز کر رہاں میں تو نا قرآن دا میرے پڑھ رہے ہیں اللہ فرمان دے ہم ظالموں کو امام میر بانی کے بلا بہت شکری ہم ظالموں کو امام پھر بولو جی ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے سب تو بڑا ظلم تا سالی اور یارا قتل کرنا میں ظلم ہے کہتا کارساڑنا کسا لٹنا ظلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری تری جتی لبیت تھلے ہو چمہ حد ہو گئی ہے اللہ فرمان دا میرے حبیب بن بارک کہہ دے ارزیز کا اللہ لکمان علی ابن ہی جب لکمان نے اپنے بیتے سے کہا وہ نصیحت کر رہا تھا یا بنی یا لا تُو شریک باللہ اے میرے بیتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھیرانا انہا شرکہ لا ظلم و نازیم ظلم صابتہ بڑا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو محبود ماننا یہ سب سے بڑا شرک ہے اور شرک یہ ایسی چیز ہے لا ظلم و نازیم اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے اور اللہ ظالم کو امام نہیں بناتا چاند بندیاں تاکال پہنچئے کوشش کرنا کسے طریقے پہنچے اللہ ظالم کو امام نہیں بناتا اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے یہ دا مطلب اللہ کے علاوہ کسی بوت کے سامنے جھکنا یہ شرک ہے اور اللہ مشرک کو امام نہیں بناتا ساڑے مود بھی کافر لکھ جائنا جیسے ایک واری بھی بوت تاکے چکیتا ہے نا وہ کسے اور دا امام ہو سجدہ سے کمال ہے بھائی کمال ہے سوائے کے مور کا چھے علامہ ابن حجر مکی نے لکھیا جی ہر صحابی رضی اللہ ہے علی کرم اللہ واجہہو ہے بھٹھلے نکھ دے رہے کہ ہر صحابی رضی اللہ کے عودے پر فائز ہے علی کرم اللہ واجہہو کیوں ہے انہاں کہ یہ وہ چہرہ ہے جس پر اللہ کا کرم ہے یہ وہ چہرہ ہے جس پر اللہ کا کرم ہے انہاں کہ ان فراتیت کیا ہے فرما دے رہے یہی تو ہے جو کسی بوت کے سامنے پر کیا ہے مہربانی آخری جملہ آخری جملہ پڑھ دینا اور میں نے اجازت دینا جی اگے جشن ہے جو تھے پاڑا بڑا ایتھے موقع گیا ہے تو ہوتا شروع ہوگی آپ ان پہ ہوندے نے یہ سورہ مبارکہ آراف تھی بابا جی یہ کہہے تھے یہ دی تشریح چک جملہ جی ان سن لو تو میں نے اجازت دے دیو اے اے فرما دے نے سورہ مبارکہ آراف انہاں لکھے ہیں شاہ عبدالقادر صاحب بسم اللہ محدد سے دیلوی جی تشریح رکھو گے تھوڑا جار رکھو قبلہ سرمایہ ملت جعفریہ علامہ علی ناصر صاحب جی صحیح تو سلام پی واسطے بلانتر صلوات شروع جی بہت شکریہ اے میرے کو جی سورہ مبارکہ آراف ہے جی آئی دا نبر ایک سو پنجھ آئے جی اے دی تشریح شاہ عبدالقادر صاحب محدد سے دیلوی نے کی تھی او دی تشریح دا ایک جملہ تے تسا میں نے اجازت دنی ہے اے امامت مقارعہ ولائی تاج نہیں پڑ دا میں فیر ارز کر دیں گا میرٹ کی ہے لفظ کنے نے اوہ پہنے سون لو جی اوہ فرما دے نے ایک دو تین چار پانچ چھت سات سات سارے لفظ دنے جی اے نہ ستا لفظاں بچ آجدہ ملا دے اوہ فرما دے نے امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو کیا بات ہے تو انہوں نے سنو بہت شکریہ کبراہ بابا جی نہ آئے مہرمانی میں تو انہوں نے دوامہ حاصل کر لیا امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یہی وجہ تھی کہ موسیٰ کے بعد حرون امام تھے کیونکہ موسیٰ میں سے لوگوں کو حرون نظر آتا تھا حرون سے موسیٰ نظر آتا تھا امام کون ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو اصلا حضرت علیلہ امام بوٹی پی کے نہیں منے پہلا بیکھے آلیچو نبی دی یاد آون دی ہے کہ نہیں جی آون دی ہے نہ آون دی ہوگتے میں مجرمان تو جلدی جلدی ایک میرے نا واقعہ دو رہا ہو نبی پاک جانتے ہیں سن پہ ہے تو ان پہتے ہیں اگر ایک مائی بیٹھی سی گچھڑی اوٹ کو پاری سی پاری سی اوٹ کو چکی نہیں سی گامدی کی سنیا تو ساگو مہرجین کلو انہوں نبی پاک کیا کیا کونی بھی یاد رہا گیا کہ مائی کیو ہے کہنے لگی پاک پیزن چکیا نہیں گیا بہتی پاری پاک بیٹھی ہیں تو ان پہتے ہیں پیغمبر نے ایک آگا ہے چھاگنا ماتے ہیں اوہ ساکا پتر میر بانے کافر مائی دی کہنے لگی نبی نے سر ترکی مائی نالنا ٹرپی کہنے لگی شریف پہ اوہ دا پتر ہیں شریف مانا دو دو بیٹھے یہ دا مطلب ہے اجے بی بی نو پتا نہیں مائی نو پتا نہیں ہے کون ہے یہ دا مطلب ہے کردار رسول وے کے منگے یہ دی مامی شریف ہے کیا بات ہے یار میں امام دے پہ پڑھنا پہنے نبی نو کوئی ویکھیا تھا مہرم پتا لگے نا نبی تو بات امام کیسا ہونا چاہیتا ہے امام ہوں گا جب پیغمبر دی یادگار ہوگئے ملاد دے میں بالکل قریب آگیا سرکار دو عالم نالنا ٹو پہ مائیدہ کارا آگیا مختصر پہ کرنا جنہی تو سنگل سنئی ہیں وہ تو سنئی ہیں اگو جنہی میں سنانی آج لے جو مائیدہ کارا آگیا بوے گے لے کے مائیدی گھٹڑی نبی رکھی کہنے لگیا ہے میرا کارے فرمایا لی لو اندر تا رہا ہوا اندر تا رہا ہوا اندر تا رہا نبی پیشاں پرتے تا گوان دیئے پتر اکترنا گل کرنے سے نبی پاک آندر کرو انہاں کہ پتر تو شریف بڑھا ہے چنگی مہاں دا دودھ پیتے شریف پہو دا تو پتر لگنا ہے اے محمد تو بچیں کدھر سنیں جگنیا کے گل سن سنیں محمد تو بچیں سرکار بڑے حوصلے بڑے سار سرکار فرمایا کڑے محمد او ساکے اوئی جنہ نسل ابراہیم ہے جنہ سلالہ اسماعیم ہے حاشم دا فرزان عبداللہ دا بیٹا او مکہ چاہ گیا ہے تکم ٹھیک نہیں ہویا نبی اکھل کہ کی ہے او ساکے اس نمہ دین لے آندھا ہے کار کار لڑائیاں پہ گئی ہیں ایک جی ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے پہنو اور مزمتے ایسی گل کوئی پھیلی ہے کار کار اسے لڑائیاں پا دیتی ہیں پیغمبر اکی فیر او ساکے پترہ ہو دے تو باشدی ہونا پھر بڑی گھر لے او جادو گھرے جنہ جاندہ ہو دے جادو چاہ جاندہ میرے مولا نے فرمایا مصطفیٰ نے مائی کنو منی ہے او ساکے لات مناتے اوزا دیتے نو قسم دیئے تے پھر من جائیں گے کہہ لگی پتر تو اونجوی گھل کرے نا تو لگتا ہی صادق ہے ہائے ہائے بچیا تو ویسے بھی گھل کرے نا کہ تو لگتا ہی صادق ہے تو مو جو کٹو او ساکے مائی پھر سبل جا او ساکے گھلتے کر او ساکے جیدے تو بچانی ہے نا بھئی او محمد میں ہوں او میں ہوں مائی کٹڑی آئی در سوٹی تے قدمت ہاتھ راکے کہنے لگی لوگ بھگواز کردے سا تیرے برگتے کائناتے آئے ہاں بھائی امام کی نواندنے امام ہوا جیو نواندن جنہا پیغمبر دی پیغمبر دی یادگار ہوئے پیغمبر دی یادگار ہوئے پیغمبر یاد چھٹ کے گیا سن کہ اگر کوئی آورت دشمن بن کے سامنے آئے انہوں عزت نڑکار پہنچائی دے ہوئے پیغمبر اپنی یاد چھٹ کے گیا سن کہ اگر کوئی آورت دشمن بن کے سامنے آئی نبی نے عزت نڑکار پہنچائی تو علی تو علاوہ کوئی بندہ داس ہے جدہ سامنے کوئی دشمن بن کے آئی ہوئے تو اسے عزت نڑکار پہنچائی میرا پیر علی پیغمبر دی یادگار انہوں مناد دا جملہ پڑھیے جی آخری کلندری کے سیدھا کلندری کے سیدھا انہوں انہوں نے آخر دا گھر گھری اوہ میں کر دینا میرے پیغمبر دا ملاد یاد کرو میں ملاد علی یاد کراؤں بھئی پیغمبر دی یادگار ہوئے گا تا امام ہے پیغمبر دی یادگار ہے کہ جدن سیدہ طیبہ طاہرہ صفیہ زکیہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ حدی گود بچے رسول تشریف لے آئے نے برکہ گلاں اور کنیز سی حضرت عبداللہ دی ایسے کاری ہوں دی سی اس کنیز نے پتہ لگا کہ مصطفیٰ دنیا تے آگا نے اے پجی گئی حضرت عبد المطلب توافے کا بچ مسروف سان توافے کا بچ دادہ تواف پہ کردہ سی دادہ تواف پہ کردہ سی جڑے دادے تواف کرننا اونا دے کاری ہی ہو جائے ہوں دے نے تے جڑے پوتریں ہوں دے ہوں دے تا آشتے بیٹھے ہوں دے ہوں اے اونا دے صورت ہوں دیئے یا توافے کعبہ پہ کردے سان کنیز نے چاتر محت پایا حضرت عبداللہ مطلب نے فرمایا کیوں روک رہی ہے میں نے تواف دا چوتہ چکر اوزا کیا سردار میرے کلو خبر بڑی ہے تواف کردے کردے یہ فرمان لگے خبر دے آئے آئے کہنے لگی تو انہوں خوشبو نہیں آئی خوشبو نہیں آئی اگر لگے خوشبو تو میں محسوس کر رہا فرمایا تھے انہوں میں اوتھے نہ لے کہ جا میں چاہتھو آؤں دیئے بھول اوزا کر کے میں کہنے لگے محمد عبداللہ دا بیٹا دنیا تے آگے چاہو ستویں چکر مکمل کر کے دادہ بو میں تے آیا باہر کھلو کہ حضرت عبدالل مطلب نے یہ کیا بیٹی میں اندر آجا جلدی جلدی کرنا بیٹی میں اے ایت سارا آجدہ ملا دے بیٹی میں اندر آجا حضرت سجدہ آمنہ نے فرمایا دادہ اگے بھی ہوندے سو ہمی آجو بابا اگے بھی ہوندے سو ہمی آجو کہنے لگے بیٹی نہیں اگے گا لورسی آج گا لورے اگے گا لورسی آج گا لورے بی بی دی آوازیں بوا کھولو جدہ بوا کھولیا نا بی بی کہنے لگی نہ آگے کچھ ہو سیتے نہ آج کچھ ہو رہے اے نیسی آیا تو میں اندر ہوندے تصویب کر دی کمانے یہ آگیا ہے تو میں اندر ہوندے تصویب کرنی ہاں میں تیبان تے تیبے میں تاہران تے تاہرے اگر ترے زین چن نبی تے نبی دی ماں دی تہارت آگئی ہے نا تے پھر تے رو میں وہ سناوا جڑا نبی دی یادگار ہے کمانے یار اگر نبی دی ماں دی تہارا تے نبی بھی تہارا پھر تی دی نہیں نہ آئی نہیں نہ آئی حضرات جنہوں کعبے جا کے اطلاع دیتی ہے نا محمد آگئی نے مہار اللہ او دادہ دا بھی ہوئی ہے تے جڑا سٹا کعبے جایا او دادہ دا بھی ہوئی ہے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ جنہوں کعبے کو اطلاع ملی ایک پوترے دی اوہی عبدالمطلے تے جڑا ایک پوترہ آئی کعبے دے بچے اوہی عبدالمطلے آخری جملہ تے دعا کنی تہارت ہے کنی تہارت ہے بی بی دے کھر بیٹا ہوئے رمضان دا آخری اشرا ہوئے وڈے موروی صاحبے تکاف بیٹھے ہوئے تے واقعے میں انہوں نے کھلے ازان دو آنی ہے کی کریے موروی ایری بڈے تکاف جو بیٹھے ہیں بی بی آن دیئے نا میرا پوتر سیکھ مانی دا ہویا انہیں چھر بار اوہ ازان آن کھڑ گئے موروی صاحب نے جا کے مسئلہ پوچھئے کہ موروی صاحب وہ بی بی اوہ دیکار بچہ آیا ہے اوہ آن دیئے میں تو ہرے کو ازان دو آنی ہے توسی ہی انہیں تکاف جو ان کی کریے وہ انہوں نے زد کر دی زد کر دی انہوں نے کسی کو دوالا نہیں مانگ دی آہ وی نیک صیرت عورت ہے بڑی اچھی اور عالم دی بڑی قدر کر دی اوہ میں دے دے نظام کیوں ہیں اوہ جی بنی بنی ہوں دیئے نا مسجد ویچے کہ جیدے جوتیاں بار لے پاس ہوں دیئے اندر مسجد ہوں دیئے جنہیں مسجد اندروں گے کھی ہوتے بولے اوہ یارا مسجد اب ہوا اندر لنگی ہے نا اور گسل خانے تارد خانے ٹوٹیاں اور مسجد ویچے نہیں ہوں دے مسجد اب تو شروع دیئے جیتے جوتیاں لاکہ اندر جائے موروی آنے دے میں اتھے آکے کھلو جانا انہوں ہوں آکھوں جوتیاں نے تھا کھلو جائے بار لے پاسے کھلو جائے کیونکہ بی بی بھی پلی دے بچہ بھی پلی دے بابا 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 ملاد واسے ہی آئے ہو گئے میں پہ آنا ہوں بار کھلو گئے تو میں اندر کھلو نہ میں ایتھوں ازان کہہ دینا دجھے چاکامت کہہ دینا اندر نہ آوے کیونکہ بچہ آئے ہو دیگو دے چھے بی 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 پلی دے بچہ بھی پلی دے اوہ دے پیر دانگو اٹھا مسجد اندر تیچ نہیں کر سکتے اے میں تو انہوں کی تھے تو ہی انہوں کی تھے بچہ میں کی تھے آپ بنی دے آپ پیر انہوں نے پیر چکے بی بی مسجد اندر نہ رکھے بچہ بھی پلی دے تے ماں بھی پلی دے اوہ دی طہارت اندازے لانے ترائے دن کعبے جو نہ ماں بار آئی ہے سبحان اللہ نہ بیٹا بار آئے کعبے دے اندر ٹوٹی ہووے میں مجرمہ ننکہ ہووے میں مجرمہ مسلسہ انتظام ہووے میں سگی بی بی اپنی چوڑی چے رکھے آکھے نا چکلو تو آٹھا ہی ہے آہ کدھی کدھی بی بیاں شاہران دے چوڑی چے رکھے آنے چکل ہے تیرہ ہی ہے آن دی بی ہووے جننو دی دجی شادی دا خطرہ ہووے اوہ جتھے بی بیاں بیٹھیں انہوں نے چوڑی چے رکھے آنے دی تیرہ ہی ہے تاکہ لوگانو پتا لگے چوڑی تا رکھے نا تیرہ ہی ہے بندے نو لگ دا گسا اوٹھے گا کہ ایک نہیں کہہ سکتا میرا نہیں یا میں چکڑا نہیں آخری جملہ ہے اوہ کی اندھا اوہ اندھا کو گھل کرنا نہیں کر نیریاں راڑا بندہ پوچھے ہو راڑا ہی تیرا اسا کوئی نہیں اوہ اللہ دے بندے آو دا بھی بیٹھا ہے تیرا بھی بیٹھا ہے اندھا چکل ہے نیریاں راڑا سارا مو پھریا جا مو تو کریم شوی ملا کے پوٹر شوٹر پھا کے لیا یہ جو میں چکل ہے جو جو میں سارا جنگ کی یہاں پکڑ شڑیا ہمیں مونٹین سے گند مگندہ لیند ہے اوہ تو اپنے مونٹین آئینی راڑ دکی ہو بے تے ہاتھ نہیں لاندہ میں گردن کٹا دیا جا جے محمد نے علی دے مو جیب رکھ 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 رہا مو دوتا کمالے کنہ ہاتھ پھر رہا ہوئے نبی نے محمد نے علی دے مو جمولہ کے دسیا پیجنے والا بی پاک ہے آنے والا بی پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومنین